سورہ بکرہ آیت مردو سو اکیس آعوذ باللہم نے شیطان روجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شرک کرنے والی عورتوں سے تاوقتیا وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو ایماندار ہونڈی پر شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے وہ تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں ایمان ملہ غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے اپنے حکم سے بلاتا ہے وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیت حاصل کریں آپ سے حیث کے باہر میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ اگنگ کی ہے حالت حیث میں عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اللہ توبر کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو بسانت فرماتا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیں ہیں اپنی کھیتیں میں جیس طرح چاہو اور اپنے لئے نیک عمال آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوش خبری سنا دیجئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناو کہ بھلائی اور بے حسکاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پکتہ نہ ہوا اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فیل ہو اللہ تعالیٰ بکشنے والا اور بردبار ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلقناک پکنے کی قسمیں کھائیں ان کے لئے چار مہینے کے مدد ہے پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بکشنے والا ہے مہربان ہے اور اگر تعلق کا ہی قسمت کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے تعلق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیرت تک روکے رکھیں انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحمے جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان ہو ان کی خامد اس خودت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حددار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلحہ کا ہو اور عورتوں کے بھی ویسے ہی عورت ہیں میں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا اس میں سے کچھ بھی لو ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدد قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو اس لئے اگر تمہیں ڈار ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدد قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لئے کچھ دے ڈالیں اس میں دونوں پر گناہ نہیں یہ اللہ کی حدود ہیں خبردار ان سے آکے نہ پڑھنا اور جو لوگ اللہ کی حدود سے مضاوت کر جائیں وہ ظالم ہیں پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لئے حلال نہیں جب تک کہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کے میل جل کر لینے میں کوئی گناہ نہیں وہ شرک کیا یہ جان لے کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے یہ اللہ تعالی کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لئے بیان فرما رہا ہے جب تم عورتوں کا طلاق دو اور وہ اپنی دل ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح مرسا ہو یا بھلائی کے ساتھ اللہ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرصے ظلم و ضیاطی کے لئے نہ رکو جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تم اللہ کے حکام کو حسی کھیل نہ بناو اور اللہ کے حسان جو تم پر ہے یاد کرو اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جسی تمہیں نصیت کر رہا ہے اس سے بھی اور اللہ تعالی سے درتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق اور وہ اپنی عدد پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ رکھو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضا ماند ہو کہ نصیتی نہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو اس میں تمہاری بہتری صفائی اور پاکیز کی ہے اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے مائیں اپنی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدد بلکل پوری کرنے کا اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو ہر شخص اتنی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کے اولاد کی وجہ سے کوئی ضرورت نہ پہنچایا جائے وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضا مندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھٹانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہوئے وہ ان کے حوالے کر دو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے تم میں سے جو لوگ خود ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن عدد میں رکھیں پھر جب مدد ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لئے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتن کنایتن ان عورتوں سے نکاح کی بابت کو ہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرو ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولو بولا کرو اور عقد نکاح جب تک کہ ادھر ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلمالہ ہے اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اگر بغیر مہر مقرر کے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو انشاءال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق جس طور کے مطابق اچھا فائدہ دیں بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے اور اگر تم عورتوں کے اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھیں ہی لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو یہ اور بات ہے کہ وہ خود ماف کر دیں یا وہ شخص ماف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے تمہارا ماف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے اور آپس کی فزیلت اور بزرگی کو اپر اموشنا کرو یقین اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کو دیکھ رہا ہے نوازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیان والی نماز کے اور اللہ تعالیٰ کے لئے باعدہ پھڑے رہا کرو اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی سہی یا سوار ہی سہی جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے جو لوگ تمہیں سے خوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وسیعت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال پر تک فائدہ اٹھائیں انہیں کوئی نہ نکالے اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لئے اچھائی سے کریں اللہ تعالی غالب ورحقیم ہیں طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پر یہ اس گھر ور لازم ہے اللہ تعالی اسی طرح اپنی عائدہ تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں میں سے نکل کھڑے ہوئے تھے اللہ تعالی نے انہیں فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ کر دیا بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ نہ شکرے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالی سنتا جانتا ہے ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالی کو اچھا قرض دے پس اللہ تعالی اسے بہت بڑا چھڑا کر عطا فرمائے اللہ ہی تنگی اور خوشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کے طرف لٹائے جاؤ گے کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بلی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو انہوں نے کہا بلہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے ہم تو اپنے گھروں سے اجارے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے چھے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے تو کہنے لگے بلہ اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے اس سے تو بہت زیادہ حق دار بادشاہت کے ہم ہیں اس کو تو مالی کچھ عدگی بھی نہیں دی گئی نبی نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برطری بھی عطا فرمائی ہے بات یہ ہے اللہ جس سے چاہے اپنا ملک دے اللہ تعالیٰ خوش آدگی والا اور علم والا ہے ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آن موسیٰ اور آل حرون کا بقیہ ترکہ ہے پرشتے سے اٹھا کر لائیں گی یقیناً یہ تو تمہارے لئے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہیں جب حضرت تعلوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جو اس سے نہ چکے وہ میرا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے لیکن سوائے چند کے واقعی سب نے وہ پانی پی لیا حضرت تعلوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہمیں طاقت نہیں کہ جالود اور اس کے لشکروں سے لڑیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ملکات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتیں پر اللہ کے حکم سے غلبہ بالیتی ہیں اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہیں جب ان کا جالود اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے ثابت قدمی دے اور قومے کو فار پر ہماری مدد فرما چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالودیوں کو شکست دے دی اور حضرت دعود علیہ السلام کے ہاتھوں جالود قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے دعود علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا خود چاہا علم بھی عطا فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفعہ نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا لیکن اللہ تعالیٰ دنیا مالا پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے